دوستا ہم نے پیپر شروع کیا تھا جونئر کلرک کا اس کا آخری پارٹ اپلوڈ کر لیتے ہیں یہ پیپر 31 بارہ 2022 کو KPK کے مختلف ڈپارٹمنٹس میں ایٹا کے ذریعے ہو چکا ہے تو چلیے آخری پیج اپلوڈ کر لیتے ہیں پارٹ نمبر 6 اور آخری پیج ہے This one Who became president of Pakistan after یہایہ خان یہایہ خان کے بعد جو پریزیڈنٹ بنی تھے That was Mr. Zulfikar Ali Buttu Option B correct option ہے Next question What is the other name of Muhammad Ali Bogra Parmula Muhammad Ali Bogra Parmula کا دوسرا نام Constitutional Formula ہے Option A correct ہے Next question this one What was the official language declared in 1956 constitution of Pakistan Bengali اور Urdu دونوں Option D is a correct option Next question They get this one Who participated in Tashqan fact as the foreign minister of Pakistan 1966 کی بارت ہے Mr. Zulfikar Ali Buttu foreign minister تھے Option A ہے اور آگی question Which kind of system of government was introduced in 1973 constitution That was parliamentary Option C correct ہے Next When Mr. Zulfikar Ali Buttu launch a new constitution in the country 14 August 1973 Option B And who abrogated 1951 constitution سکندر مرزا نے کیا تھا اس طرح option A And who has the answer to this question 90 number question is Higreti Madinah کے بعد Nabi Karim صلى الله عليه وسلم نے قبائل کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کا نام مساق مدینہ Option B ستانمی نمبر کسٹن نمازی جنازہ دراصل پرزی کی پایا ہے آپشن بی اٹانمی نمبر کسٹن کس خالی پہ نے غیر مسلم بڑی بکاری کو بیگ مانگتے ہوئے دیکھ کر اس کا جذیب بھی معاف کر دیا اور اس کا عزیبہ بھی مقرر کر دیا تھا تو حضرت عمر فاروق مغدی اللہ تعالیٰ نے ہونے کیا تھا ایسا آپشن بی ہے نائنٹی نائن نمبر کسٹن سلمان پارسی کا تعلق ایران سے تھا اور آخر کسٹن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کس غزوہ میں شہید ہوئے تھے غزوہ اہد آپشن اے تو اس کے ساتھ پیپر کمپلیٹ ہوگیا دوستو لائک کرنا شیئر کرنا مت بولیے گا تینکیو فار واشنگ